نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سب ہی کا دوستو آج میں کچھ ایسے فلاورنگ پلانٹس کے نام آپ کو بتاؤں گا جن کو لگانے سے آپ کا گارڈن فولوں سے بھر جائے گا آپ کے گارڈن میں لگے گا یہ پلانٹس بہت ہی خوبصورت لگیں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسے کون کون سے فلاورنگ پلانٹس ہیں جنہیں ہم ابھی بھی لگا سکتے ہیں سب سے پہلے فلاورنگ پلانٹ کا نام ہے رین لیلی جیسا کی نام سے ہی پتا چلتا ہے رین میں لگنے والا پلانٹ یہ پلانٹ بہت ہی سندر سندر کلرز میں آتا ہے اور بارش میں بہت ہی سندر اس پر فول کھرتے ہیں یہ پلانٹ جو ہے بلب سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کاسموس یہ پلانٹ بھی کافی سندر سندر کلرز میں آتا ہے اور یہ پلانٹ بیج سے بھی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے ویسے نرسری پر بھی اس کے جو ہے ریڈی میٹ پلانٹز جو ہے بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں تیسرے نمبر پر آتا ہے وینکا جسے ہم صدا بہار بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ بھی کافی سندر سندر کلرز میں آتا ہے اور یہ پلانٹ سردی گرمی میں بہت ہی زیادہ فلاورنگ دیتا رہتا ہے اور سارا سال ہمارے گارڈن میں بنا رہتا ہے یہ پلانٹ بھی بیچ سے بھی اور سٹیمپ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ جاتا ہے نرسری پر بھی دوستو اس کے پلانٹ جو ہے آسانی سے مل جاتے ہیں چوتھے نمبر پر آتا ہے ایکزورا یہ پلانٹ بھی بہت ہی سندر سندر پیٹنز میں آتا ہے اور یہ بنچیز میں جو ہے اس کی فلاورنگ ہوتی ہے یہ ہمارے گارڈن میں لگا ہوا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے مونسون سیزن میں سٹیمپ کٹنگ سے جو اس کے جو پلانٹ ہے بہت ہی آسانی سے لگ جاتے ہیں اور نرسری پر بھی دوستو بہت آسانی سے یہ پلانٹ مل جاتا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں پانچوے نمبر پر آتا ہے ایلمینڈا یہ پلانٹ بھی بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور کئی کلرز میں آتا ہے یلو وائٹ پنک اور کافی کلرز میں یہ پلانٹ آتا ہے اس کے فلاور کا جو سائز ہے وہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے سٹیمپ کٹنگ سے بھی یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے اس پلانٹ کی جو ہے نرسری پر ڈیمانڈ بنی ہی رہتی ہے اس کے بعد چھٹے نمبر پر آتا ہے ہائی بسکس یہ پلانٹ بھی بہت ہی سندر پلانٹ ہوتا ہے اور کافی کلرز میں آتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے مونسون سیزن میں یہ پلانٹ جو ہے بہت ہی آسانی سے جو ہے سٹیمپ کٹنگ سے لگ جاتا ہے اور نرسری پر بھی یہ پلانٹ جو ہے سارا سال اوییبل رہتا ہے ساتوے نمبر پر آتا ہے چمپا یہ پلانٹ بھی بہت ہی سندر پلانٹ ہوتا ہے اور کافی کلرز میں آتا ہے اس پلانٹ سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اور سٹیمپ کٹنگ سے بھی پلانٹ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے نرسری پر بھی اس کے پلانٹ بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں اس کے بعد لاشٹ میں آتا ہے باغنویلیا یہ پلانٹ بھی دوستو کافی الگ لگ کلرز میں آتا ہے اور سارا سال فلاورنگ کرتا ہی رہتا ہے یہ بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہوتا ہے اور سارا سال یہ بھی ملک بھگ سارا سال ہمارے گارڈن میں فلاورنگ کرتا رہتا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو کافی پلانٹس ہیں جن کی ڈیٹیل ابھی دینے لگتا ہوں تو ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اس کے علاوہ مونڈے ویلا ہے موگرا ہے جسے ہم جیسمن بھی کہتے ہیں پورچولا کا ہے لنٹانا ہے ایسے جیسے کئی فلاورنگ پلانٹس ہیں جسے ہم آسانی سے اپنے گارڈن میں لگا سکتے ہیں مونسون سیزن دوستو کسی بھی پلانٹ کو لگانے کے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم ہم جس بھی پلانٹ کو لگاتے ہیں بہت ہی آسانی سے دوستو وہ پلانٹ لگ جاتا ہے اور یدی ہم کسی بھی پلانٹ کی کٹنگ لگاتے ہیں تو کٹنگ کو بھی لگانے کا یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے یدی آپ بھی اپنے گارڈن میں کوئی پلانٹس لگانے کی سوچ رہے ہیں یا کسی پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ مونسون سیزن میں آسانی سے ان پلانٹس کو لگا سکتے ہیں تو دوستو یہی سب انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یدی آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دہنے والد دوستو